آج کل ایک وبا عام ہے کہ روزی کی تنگی کے خیال کی وجہ سے لوگ خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں ایسے بھی نادان ہے کہ اگر وہ حفاظتی اقدام کے باوجود بھی حمل سے نہ بچ سکیں اور بیوی حاملہ ہو جائے تو وہ روزی کی تنگی کے خیال سے اس حمل کو گرا بھی دیتے ہیں بعض تو ایسے نادان ہیں کہ وہ چار مہینے کے بعد گراتے ہیں جبکہ بچے میں جان آ جاتی ہے اور اس وقت اسے گرانا ایک زندہ کو قتل کرنا ہے بلکہ انڈیا کے اندر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کی ولادت ہو تو وہ پیدا ہوتے ہی اسے مار دیتے ہیں اور معنی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سانس بند کر دیتے ہیں تو اسی وقت دم نکل جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہی مر گئی یا مردہ پیدا ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں اور یہ سب ناجائز ہیں حرام ہیں ہاں اگر عورت کی صحت کو یا بچے کی صحت کو خطرات ہوں اور اس کے لئے اگر کوئی وقفہ کیا جائے تو اس کی جائز صورتیں ہیں لیکن جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے تو نہ ہم کھلاتے ہیں نہ کوئی کھلاتا ہے کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اُس زمانے میں مشرقین عرب جو تھے ان کے پاس یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جدید طریقے تھے نہیں تو بچوں کی ولادت کے بعد وہ انہیں قتل کر دیتے تھے رسک تنگی کی وجہ سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو روزی کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں انہیں بھی روزی ہم دیں گے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيغًا بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے قریب نہ جانا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچو جو زنا کے قریب لے جاتی ہے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا اس سے تنہائی میں ملاقات کرنا اس سے دوستی کرنا کو ایڈوکیشن میسج کرنا فون پر گفتگو کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانگری خطرات کا باعث ہیں یہ حرام بھی ہیں اور یہ زنا کے اسباب میں سے بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا اور جو ناجائز مارا جائے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے یعنی وہ قصاص میں قاتل کو قتل کر سکتا ہے لیکن یہ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے گا بلکہ اسلامی عدالت میں وہ کیس دائر کرے گا اور اسلامی عدالت شریعت کے حکم کے مطابق سزا دے گی فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ تو وہ قتل میں حد سے نہ پڑے یعنی مراد یہ ہے کہ مقتول کے وہ رسا جو ہیں وہ صرف قصاص لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا تو پورے خاندان کو اڑا دیں یا اس کی لاش کی بے حرمت ہی کریں اس کی اجازت نہیں اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا ضرور اس کی مدد ہونی ہے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور قتل کے معاملات میں حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے گا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ اَحْسَنِ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤں مگر اس راستے سے جو سب سے اچھا ہو یعنی یتیم کا مال تم سمال کے رکھو اور اگر تم اس مال کو استعمال کرتے ہو تو جس میں یتیم کا فائدہ ہو یعنی مثلا یتیم کا مال ہے اس نے سوچا کہ یہ پاکستانی کرنسی ہے یہ پڑے پڑے تو اس کے ریٹ گرتے ہی جائیں گے تو اس نے اس سے سونا خرید لیا یا اس مال سے کوئی زمین خرید لیں کہ جب تک یتیم بچہ بالغ ہوگا اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے اور یتیم بچے کو فائدہ ہوگا حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّى یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوانی کو پہنچ جائے اور وہ مال کو سمالنے کے قابل ہو تو اس کا مال اسے واپس کر دو وَأَوْفُوا بِالْأَهْدِ اور اہد کو پورا کرو اِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ بے شک اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَأَوْفُوا الْكَئِلَ اور ناپو پورا وَأَوْفُوا الْكَئِلَ اِذَا قِلْتُمْ جب تم ناپو تو پورا ناپو وَزِنُوا بِالْقِسْفَوَ سِلْمُسْتَقِيمُ اور صحیح ترازو سے تولو تو جو تول کا کام کرتے ہیں ناپنے کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آلات کی چیکنگ کرتے رہے کہ ان میں کوئی خرابی نہ ہو قسط تواصل مستقیم کا ذکر ہے ترازو اور یہ مشینیں بلکل درست ہونی چاہیے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھا یعنی تجسس اور عیب کو ڈھننا اور ٹو میں پڑھنا یہ اچھی بات نہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شکان آنکھ اور دل سب کے متعلق سوال ہونا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اَلْزَمِينَ پَرْ اِتْرَاکَ نَا چَلْ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ کیا درست دیا گیا سبحان اللہ کہ زمین پر جو اترا کر چلتا ہے اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تو زمین کو پھار نہیں سکتا زمین کو تو جو اپنے قدم سے چیر نہیں سکے گا وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ پرناغی بلندی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا یعنی غرور و تقبر تو ہرگز نہ کر قُلُّ ذَلِقَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحَ یہ جتنی باتیں گزری ہیں کہ تمام کی تمام باتیں بری ہیں اَتِرِ رَبْ کو نَا پَسَنْ ہے ذَلِقَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کی وغی نازل فرمائی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ اور تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی دوسری کو خدا نہ سمجھنا فَتُلْقَوْ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اگر ایسا کیا تو تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا مَلُومًا مَدْحُورًا تو جہنم میں تانے سنے گا دھکے کھائے گا یہ سارا خطاب امت سے ہے کہ قرآن مجید فقان حمین کا انداز ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو کہیں جمع کا سیگا ہے کہیں واحد کا سیگا ہے تو واحد کا سیگا جب ہوتا ہے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ ڈائریک مجھ سے خطاب فرما رہا جیسے یہاں پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَ تو زمین پر اترا کر نہ چل تو پڑھنے والا جب اسے پڑھے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ڈائریک فرما رہا ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ قرآن اس طرح پڑھیں گویا کہ اللہ کے کلام کو سمات کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو فرما گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اللہ سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَا کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چنچن کر دیئے وَاتَّخَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاغَرَ اور اپنے لئے فریشتوں کو بیٹیاں بنایا یہ انہیں چھوٹ دی گئی یہ کہتے تھے کہ فریشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت رکھتے تھے تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے بیٹے چنچن کر دیئے اور اپنے لئے بیٹیاں منائیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عظیمًا بے شک تم بہت بری بات کہتے ہو اللہ رب العالمین ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے یہ رکو کئی نصیحتوں پر مشتمل ہے اللہ ہمیں بے حیائی سے ہمیشہ کے لئے دوری عطا فرمائے ناب طول میں ہمیں انصاف کرنے اور اپنی آنکھ اپنے کان اپنے دل دماغ ذہن کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں عاجی عطا فرمائے غرور و تکبر سے محفوظ